ورحبا علیکم السلام دیکھیں آپ نے جو کچھ سنا ویتر کے مطالق لیے کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے کہ جو پہلی مرتبہ کسی کی کانوں میں پڑی ہے آپ کے کان میں پہلی مرتبہ پڑی ہے لیکن یہ امت کا اس پر چودہ صدیوں سے آپس کا اختلاف چلتا ہوا آ رہا ہے یہاں تک کہ صحابہ اکرام ازبان اللہ اجمعین بھی اس معاملے میں اختلاف رکھتے تھے کہ ویتر کا طریقہ کیا ہے آیا ویتر ایک سلام سے دو قائدوں کے ساتھ ہے یا ایک سلام ایک قائدہ ہے یا دو سلام دو قائدے ہیں یہ اختلاف چلتا ہوا رہا ہے اور روایہ تینوں طرح کی موجود ہے ایک سلام دو قائدے جیسے ہم پڑھتے ہیں ہنفی پڑھتے ہیں ایک سلام ایک قائدہ جیسے بعض لوگوں کا قول ہے دو سلام دو قائدے جیسے کہ ہمارے حرمین میں دو ویتر ہوتی ہے لہٰذا یہ تینوں طریقے درست ہیں روایات موجود ہیں افضل کون سا ہے احناف کے نزدیک وہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں باقی جس روایت کو آپ نے بیان کیا ہے کہ مغرب کی نماز کو ویتر کو مغرب کی طرح نہ بناو اس روایت کو ہمارے مشکل یہ ہے کہ پورا کبھی کسی نے بیان کیا نہیں ہے وہ میں نے آپ کے سامنے یہاں نقل کی ہے روایت کہ آپ علیہ السلام کا وقصود کیا ہے کہ بھئی جب تم رات کی نماز کے لئے اٹھو یا تم رات کی نماز پڑھنے لگو تو سب ویتر کو تین رکعت نہ پڑھو پانچ پڑھو یا سات پڑھو اس کے ساتھ کوئی تحجد ملا کے پڑھو مغرب کی طرح اس کو سب تین رکعتیں نہ پڑھو کہ وہ تین رکعت فرض پڑھ لیا نہیں اس کے ساتھ کوئی دو چار رکعت اپنے تحجد ملا کے پھر ویتر پڑھو اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ ویتر کیسے پڑھنا ہے نہیں وہ اس بات کی ترغیب ہے کہ ویتر کو خصف ویتر نہ پڑھا جائے اس کے ساتھ تحجد پڑھ جائے پھر اس پر تفصیل ہے ابت اللہ ابن عبار مسعود رضی اللہ عنہ ابت اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے باقیدہ جو طریقہ ہمارا احناف کا ہے اس کی ترغیب دیا کرتے تھے تو یہ معاملات تو بہت پرانے ہیں آپ کی نظر میں پہلی مرتبہ آئے ہیں اور آپ اگر ہنفی مسلک سے تعلق رکھتی ہیں تو آپ بلا ججگ جس طریقے سے پڑھ رہی ہیں ویسے پڑھتے رہیں یہ طریقہ بھی احادیث سے ثابت ہے